اللہم صل على محمد و آل محمد آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا کہ مولا ایمان کیا ہے دو لفظوں میں صرف ایمان کی تشریح کی پورا کا پورا ایمان اسی میں پوشیدہ ہے آپ سے پوچھا گیا کہ مولا ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ خدا کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے یہ ہے ایمان اب اس پر ساری چیزیں شامل ہو گئی پورا دین کہ خدا کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے یہ ہے ایمان اب اس کی ایک آج چیزیں اور اس پر سلسلے میں بتا دیتے ہیں مثلا یہ جیسے کبھی کسی نے چھڑے امام سے ایک دفعہ پوچھا کہ مولا کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نماز خبول ہو رہی ہے یا قبول نہیں ہو رہی ہے یہ کیا طریقہ کار ہے بھئی اگر ہم یہاں سے آخرت میں جاتے ہیں خیمت برپا ہوتی ہے ہم وہاں پہنچتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں پتا چلا ہماری نماز خبول نہیں ہوئی ہمارا روزہ خبول نہیں ہوئی تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں دنیا ہی میں پتا کرنی پڑے گی کہ یہ خبول ہو رہے پڑھتے چلے ہو 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 نہ ہو نہ ہو نہیں یہ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ ہو ہو نہ ہو وہاں سب بڑھکتی ہوئے آگ جب دکھائی دے گی اور جنت دکھائی دے گی تو پھر دل کے اندر پھر وہ ہوگا کہ کاش 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 نہیں تو یہی پتا کر لیجئے کیونکہ واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے وہاں جائیں گے تو قرآن کہتا کہ یہ واپسی کے لئے کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں واپس بھیجا جائے کہ ہم صحیح صحیح عمال کریں گے لیکن کہا جائے گا یہ چیز اب ممکن نہیں ہے تم کو دنیا میں ہر چیز پتا کر لینی چاہیے تھی کہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں تو وہ پوچھ رہا کہ مولا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میری نماز خبول ہو رہی ہے کہ خبول نہیں ہو رہی ہے تو مولا نے فرمایا تم دیکھو کہ تمہاری نماز تم کو برائی سے کتنا روک رہی ہے جتنا تم برائی سے بچ رہے ہو با اسی قدر تمہاری نماز خبول ہو رہی ہے جس قدر تم برائی سے بچ رہے ہو اسی قدر تمہاری نماز خبول ہو رہی ہے جتنا تم برائی سے بچ ہوگے ہے سمجھ میں آرہی بات تو کیا ہے یہ ایمان ہے اب ہماری نماز کو خبولیت کو ہو یا روضہ ہو یہ جتنے بھی عمال ہمارے ہو سب اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے ایک شخص نے جیسے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ مولا چھتے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ روایت ہے کہتا ہے کہ ہم خدا سے دعا کرتے ہماری دعا خبول نہیں ہوتی سب کا شکوہ یہ ہی ہم دعا کرتے ہے دعا خبول نہیں ہوتی تو مولا نے کہا کہ جس کو تم پکارتے ہو اس سے ڈرتے نہیں ہو اس سے ڈرتے نہیں ہو اس کی نافرمانی کرتے ہو آپ کہیں گے نہیں بہت سارے لوگوں کی دعا خبول ہو رہی ہیں دیکھیں بہت سارے دنیا کے بہت سارے لوگوں کو دیکھ کے مت زندہ رہیے آپ دیکھیں کہ آپ کا متعلق کیا کہا جا رہا ہے جو ہمیں کہا جا رہا ہے وہ کریں گے بہت سارے لوگوں دعا خبول ہوتی تو بہت سارے لوگوں کو بعد میں جو انجام بھی ہوگا وہ بھی دیکھ لیں گے دعا خبول دعا تو یہود نصارہ بڑے عیش کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں بہت سارے نافرمان لوگ تو اس پر مت جائیے کہ بہت سارے لوگ تو ہمیں بھی کچھ نہیں کرنا نہیں جس کو تم پکارتے ہو اسے ڈرتے نہیں ہم دعا مانگے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی آپ کو باتاتے ہیں بہت سارے لوگ شکوا کرتے ہیں کہتے رہتے ہیں ہم اتنی دعا کر رہے اتنی دعا کر رہے اتنی دعا کر رہے ہماری دعا کسی طرح خبول ہے بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تمہارے اوپر اس لئے کہ تم دعا کر رہے ہیں دعا کرنے سے تو اللہ تو یوں ہی دے دیتا عام آدمی کو بھی دے دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یاد نہیں کہ جو ایک روایہ سنایا تھا جس میں عبود اور غفاری سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دنیا کی قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے اللہ کی نگاہ میں تو ایک گھوٹ پانی نہ دیتا کافر کو تو پھر یہ کیوں دے رہا ہے بھائی آپ جو دعا مانگ رہے ہیں یہ سارے کے سارے دعا جو ہے یہ زخیرہ ہو رہا آپ کے لئے اللہ کے شکر بھیجے کہ زخیرہ ہو رہا وہاں کے لئے زخیرہ ہو رہا اتنی سے ایک دفعہ ایک پوری تصویح آپ نے اگر کسی بیمار کے سرانے بیٹھ کے پڑھی یا سلامو یا سلامو کی تصویح آپ نے پڑھی جیسے کہ ہے بھی یہ بھی سن لیے تاکہ کبھی کام آئے گا تین دفعہ درود اوپر تین دفعہ درود نیچے پڑھ کے ایک سو اکتیس دفعہ آپ نے یا سلامو کا ورد کیا کسی بیمار پر دم کر دیجئے اپنے اوپر دم کر لیجئے اپنے اوپر پھوگ لیجئے تو انشاءاللہ شفا ہوگی آٹھوے امام امام رضا علیہ السلام نے بتایا ہے امام رضا علیہ السلام نے یہ بتایا ہے تو کیا یہ ایک سو اکتیس دفعہ پڑھنے پر شفا ملے گی وہ تو حضرت سلمان علیہ السلام کیا کرے ایک دانہ تسبیح کا بارگاہ رب العزت میں مومن کا اگر قبول ہو جائے تو سلمان کی سلطنت سے کہیں افضل ہے تو جب سلمان کی سلطنت سے کہیں افضل ایک دانہ تسبیح کا تو ہم کیا ایک سو دفعہ پڑھیں گے ایک ہتار دفعہ پڑھیں گے تب ہمارا کام پورا مومن کا سارا کا سارا 99 فیجدی حصہ جائے ہوئے آخرت کے لئے زخیرہ کیا جاتا ہے آپ کو یہ بات پسندی نہیں آتی آپ تو چاہتے کہ دنیا دار کی طرح ہم کو بھی ساری چیزیں یہی مل جائے وہ بھی سورہ خود میں کہا گیا ایک جگہ پہ ہے اگر تم اپنی نیکی کے سلطنت دنیا میں چاہتے ہو تو تم کو پورا پورا سلطنت دیا جائے گا مگر ہاں آخرت نے تمہارا کل کیا کر آیا تو تمہیں واصل جہنم کر دیا جائے گا اس لئے مومن پورا پورا سلطنت دونوں میں چاہیے رب بنہ آتنا فی دنیا حسنتوں فی الاخرت حسنہ وقنہ آتا بننا مومن کو دنیا میں بھی چاہیے آخرت میں بھی چاہیے وہ خالی دنیا کے طلب نہیں کرتا اسی لئے وہ مومن جو ہے وہ جو صحیح معنیوں میں معرفت رکھتا وہ کبھی شکوہ نہیں کرتا جس حال میں بھی رہے وہ کہتا ہم خوش ہیں جس حال میں بھی رکھا جائے خوش ہے کوئی شکوہ وہ نہیں کرتا تو آج جو ہم نے سوچا کہ درس کس چیز پر لیا جائے تو آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا ہم اطاعت پر درس لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے کچھ واقعات آپ کو سنائیں گے اور اس میں بتائیں گے دیکھیں یہ اطاعت کرنے والے کتنی بلند منزل پر پہنچ گئے کہ جن کے آج سیکڑوں کتابوں میں ان کے واقعات در جائیں وہ واقعات پڑے جاتے ہیں سنائے جاتے ہیں علماء زاکرین اس کو سناتے ہیں جس سے کہا تھا لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے اطاعت کرتے ہیں اس میں چند دیکھ ابھی آپ کو بتائیں گے کون لیکن پہلے سن لیجے اطاعت کا الٹا کیا ہے کہ نافرمانی نافرمانی کے کچھ چیزیں سن لیجے کہ نافرمانی کتنی خطرناک چیزیں کہ نافرمانی کیا ہے اللہ تعالیٰ معصومین نے نافرمانی کے بارے میں کیا بتایا آپ فرماتے ہیں ایک جہاں پہ مولا مشکل کرشاہ حضرت علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اے ابن آدم اگر تم دیکھو گے پروردگار تم پر پر در پہ نیامتیں نازل کر رہا ہے پر در پہ نیامتیں نازل کر رہا ہے تو اس کی معصیت اور تم اس کی معصیت کیا جارہے ہو تو اس سے ڈھرو اللہ تعالیٰ نیامتیں دے رہا ہم اس کی معصیت کر رہے ہیں تو مولا مشکل کرشاہ فرماتے ہیں کہ اس سے ڈھرو تم کہ تم مسلسل ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا جس سے فرشتہ آجز آگیا تھا اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول اس کا سباب جو ہے میں نہیں جانتا اللہ ہی جانتا ہے ویسا والا درود پڑھئے مولا کے پاس جو لوگ تربیت آفتہ تھے لوگ تربیت آفتہ تھے آج بھی ہونا چاہیے مسلسل تو آئیمہ تاہیرین کے اخوال سنائے جاتے ہیں واقعات سنائے جاتے ہیں قرآن کے آیتیں سنائے جاتے ہیں تو تربیت آپ بھی تو حاصل کیجئے مت زمانے والوں کے اثر اپنے اوپر لیجئے زمانے والے کے اثر نہ لیجئے ہمارے پر خول چڑھا ہوا محمد آل محمد کے محبت کا عشق کا ولایت کا خول چڑھا ہوا اب ہمارے پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا تو جب دیکھیے اثر ہو تو کہیے کہ ہماری ولایت کیا کمزور ہو رہی جو ہم پر کسی دوسری چیز کا اثر ہو رہا تو چھٹے امام کے پاس آیا آکے کہنے لگا مولا سنیے گا بڑی امدہ باتیں یہاں پر ایک مولا کرے جب تم پر پردر پر نعمتیں نازل ہو تو تم اس بات سے ڈر ہو کہ تم اللہ نافرمانی کر رہے ہو ڈر ہو اس بات پر تم پر نعمتیں دے رہا تم اس کے نافرمانی کر رہے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھی کیا کہتا کہ مولا میں نے گھر مانگا مجھے گھر مل گیا میں نے اولاد مانگی مجھے اولاد مل گئی میں نے فلا چیز مانگی رسک مانگا مجھے رسک مل گیا مجھے ڈر ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے ناراض تو نہیں ہے کیا سمجھئے یہاں کیا کہا جائے جو چیز ملتی جاتی ہے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا ہم گئے تھے نا لندن میں فلا کام کے لئے گئے تھے وہاں کرکٹ میچ جیت کے آگئے ہمیں شیلڈ مل گئی فلانہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ گیا ہر دنیا کی چیز پر کامیابی پر ہم کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار کہیں مولا کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے جو چیز مانگ رہا ہوں جلدی جلدی مجھے دیے چلا جا رہا تو پھر مولا نے کہا کیا تو نے شکر ادا کیا تو اس نے کہا ہاں مولا میں نے شکر تو ادا کیا کہ پھر صحیح ہے اب آپ کہیے کہ شکر ہم بھی ادا کرتے ہیں نہیں یہ والا شکر نہیں مولا نے جب پوچھا تھا وہ سمجھ بڑھے تھے کہ کون والا شکر وہی والا شکر کہ اللہ کی عطا کرتی چیز سے اس کو نافرمانی میں اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں نہ خرج کیا ہے تو وہ والا شکر پوچھ رہے تھے جو اس نے جواب دیا ہاں مولا میں شکر تو ادا کرتا ہوں کہ یہاں پھر صحیح ہے تو دیکھا اپنے تربیت کے نتیجہ کیا ہوا کہ یہ خود سے آگے کہہ رہا ورنہ تو خوش ہوتا گھر پہ کہ ہم کو تو ساری چیزیں مل گئی ہم خوش ہیں پھر کہا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے گناہگار چھوٹا سمجھے یہ نافرمانیاں ہو رہی نافرمانیاں ہوتی ہیں ہم اس کو چھوٹا بھی سمجھتے کیوں چھوٹا سمجھتے آپ دیکھیں کہ کیسی بھی بڑی بڑی نافرمانی ہم مسلسل اسے انجام دیتے ہیں مسلسل انجام دینے والا کیا کام کرتا ہے کہ اس کو سمجھ رہا ہوتا کہ یہ بہت معمولی اسی لئے مسلسل اسے انجام دے رہا جو بھی گناہ بار بار کرتی ہیں اس کو یہ ہوتا ہے کہ مسلسل انجام اسی لئے دیتے ہیں کہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت معمولی جبکہ مخلہ مشکل گشہ ایک جگہ پہ رشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی بندہ جب ہمارا کوئی ماننے والا جب ہمارا کوئی شیعہ جو ہے وہ ایسے گناہ کرتا ہے جس کے مطالق میں نے اسے منع کیا ہے کونسے گناہ ہے جس کے مطالق منع نہیں کیا ساری کٹیگرائز الگ لکتو کی حرام گناہ الگ بتائیں کہ یہ گناہ نے کبیرہ ہے یہ گناہ نے سغیرہ ہے گناہ نے سغیرہ بار بار کیا جائے گا تو گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جائے گا وہاں تو اس کی نوبت نہیں آتی ہمیں گناہ کبیرہ سے فرصت ملے تب ادھر جائے ہم یہ تو گناہ کبیرہ اتنا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے اچانک آنے والے غزب سے بے خوف آنا خود گناہ کبیرہ ہے اچانک آنے والے تو کیا کیا جائے کہ ہمیں ہر بار آفیت کی دعا مانگنی چاہیے معاشرے میں جو کچھ واقعات ہوتے رہتے ہیں کسی دور دراز آدمی کی یا کسی آدمی کی ٹی بھی کوئی واقعات دیکھتے ہیں اس سے آپ کو ڈر جانا چاہیے در اس لئے جانا چاہیے وہ جن کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا ان کو تو خبر نہیں تھے دو منٹ پہلے بھی انہیں خبر نہیں تھی کہ واقعہ پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کے اچانک آنے والے غزب سے لا پرواہ ہونا بے پرواہ ہو جانا یہ خود گناہ کبیرہ میں کہا جاتا ہے تو ہمیں دعا دعا بہت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ عزیز روح زمین پر رسول اللہ کہنی نہیں رہے گئے حدیرت شیعہ کے جو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو روح زمین پر دعا سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے دعا سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں بار 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 وہ بندہ نماز پڑھے جا رہا ایک بندہ جو نماز پڑھے بعد فورا دعا مانگنے لگا تو چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا دونوں میں سے کون بہتر ہے کہ نہیں یہ بتائی کہ زیادہ بہتر کون ہے جو دعا کر رہا ہے اتنی اہم ترین چیز ہے یہاں نماز پڑھے کٹ 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 یہ جا وہ جا بیٹھو بھائی دعایں پڑھو اتنی موٹی موٹی کتابیں اتنی بڑی بڑی دعایں تعلیم دی گئیں چھوٹی دعا بھی بڑی دعا بھی جب مرضی ہے چھوٹی پڑھو جب مرضی ہے بڑی پڑھو توحید آپ دیکھیں کہ صحیح پہ کاملہ کے اندر کتنی بڑی بڑی دعایں ہیں تعلیم دی گئے کس لئے تعلیم دی گئے اس پر دیکھیں کیا کیا چیزیں وہ تھی اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند دیں اسرار کے ساتھ مجھ سے مانگ رہا مجھ سے مانگ رہا تو متوجہ رہتا بندہ اللہ کے طرح متوجہ رہتا ہے تو کہا جار جب کوئی شیعہ شیعوں میں سے جب کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جسے ہم نے اسے روکا ہوتا ہے تو اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی جب کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے سمجھ لیے مولا کہہ رہے ہیں جب تک کسی آزمائش میں مبتلا نہیں ہو جائے اسے موت نہیں آتی آپ پتہ نہیں کس بات پہ ہمیں مغرور ہیں کہ کیا ہوگا آزمائش کا آخری وقت کس کو پتہ رہتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیا ہونے والا آئندہ کیا ہونے کل کیا ہونے والا نہیں پتہ اس کے لئے پہلے سے منصوبہ بندی کیجئے کہ دعا دعا اور صدقے کے ذریعے سے روکیے ان بلاؤں کو ان بلاؤں کو روکیے یہ دعا اور صدقے کے ذریعے سے مانا بہت ساری جگہاں پر جو بی بی سیدہ کے بعد پوچھنے کے لیے وہ عورت آئی تھی اپنے شوہر کے بارے میں کہ بتائیے وہ پوچھے ہم آپ کے شیعہ ہیں یا شیعہ نہیں اگر پوچھا جائے آگے بتائیے یاد نہیں وہ ابھی تو کہہ رہے ہیں ہمارے عمر نہیں کو تسلیم کرتا ہے تو وہ ہمارا شیعہ ہے ہمارے دوستوں کو دوست ہمارے دشمن کا دشمن ہے ہمارے عمر نہیں کو مانتا ہے تو ہمارے شیعہ ورنہ شیعہ نہیں ہے اب بولیے پھر آخر میں کیا کہا پھر آخر میں یہ والی بات بتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ گناہگار ہوگا تو گناہ کرے گا عمر نہیں کو نہیں تسلیم کرتا ہے کیا ہوگا اس کو دنیا پہ بھی مصیبت جھے لے گا برزخ میں بھی جھے لے گا میدان قیمت پہ جھے لے گا پھر جہنم کے اول طبقے میں ڈالا جائے گا پھر ہماری شفاعت کے ذریعے سے کیونکہ شیعہ بل آخر جنت پہ جائیں گے تو بل آخر جو جنت پہ جائیں گے وہ بل آخر کاٹ کے صرف بتایا جاتا ہے کہ جنت پہ جائیں گے تو باقی جو ساری چیز ہے وہ کہاں جائے گی بہت طولانی روایت آیت اللہ دست غیب نے اپنی پہلی جل کے اندر یہ روایت مولا مشکل گشا کی لکھی ہے آپ دیکھ لیجئے آیت اللہ دست غیب کی گناہن کبیرہ کی پہلی جل میں پوری طولانی روایت ہم دو لائن صرف آپ کو سناتے ہیں دو لائن آپ کو سناتے ہیں یا کہیئے زیادہ سناتے ہیں کیوں یاد نہیں آپ لوگوں کو اس لئے ہمیں زیادہ سنانا پڑے گا شیخ صدوق نے بھی لکھا اسی روایت کو بتا اس لئے رکھیں دو چیزوں پر بتایا کہ ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہے اطاعت تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نافرمانی کرے گا ایمان نے ہر جگہ روکا ہے نافرمانی یہ نہیں بتا کہ ہم ہیں موجود جو مرضی آئے کرو ایسا کہیں بھی نہیں کہا کسی جگہ نہیں کہا چھٹے امام نے تو قسم کھا کے کہا کہ میں ڈرتا ہوں تمہارے اس وقت سے جو تمہارا عالم برزخ کا وقت عالم برزخ کا وقت کیا چھوٹا وقت ہے کوئی حضرت آدم کے زمانے سے جو لوگ اس دنیا سے گئے ہیں وہ کہاں عالم برزخی میں تو ہیں تو یہ دیلیر نہ بنیے گناہوں کے موقع پر اور گناہ چھوڑنے سے آپ کی زندگی کوئی خراب نہیں ہوگی آپ کو ایک عجیب قسم کی ابھی سنیے کا واقعات تو دیکھیں یہ کون لوگ تھے ہیں آپ ہماری سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ کون لوگ تھے یہ کیسے لوگ تھے دو چار واقعات سنائیں گے اسی لئے جلدی اللہ بول رہے ہیں کہ آپ تک وہاں تک پہنچیں وہ نہ ہونا جائے جب مولا سے کسی نے آگے پوچھا تھا بار بار تو یہ حدیث ہم نے سنائی آپ کے ہی گاں میں پتہ نہیں مولا سے کسی نے پوچھا تھے کہ موت کیا ہے موت کے بارے میں بتائیے تو مولا نے کہا تم نے اس سے پوچھا جو اس سے آگاہ ہے جانتا ہے بے شک جانتے مولا سب کچھ جانتے جب ایک محفیل میں مولا بیٹھے ہوئے تھے آسمان کے جو کچھ پوچھنا ہم اس سے پوچھ لو زمین کے بارے میں آسمان کے بارے میں تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو گیا کہنے لگا بتائیے اس میں جبریل کہاں ہے ادھر 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 چاروں طرف دکھا کہ جبریل کہیں بھی نہیں تم جبریل ہو وہ جیسے کہا تم جبریل ہو غائب ہو گیا جو سب بتا دیا تھا درود پڑھ دیجئے اس پہ یہ خود ہر مرض کی دعوی ہے درود ہر مرض کی دعوی ہے ہر مصیبت سے چھٹارہ دلانے والی ہے جیسے کوئی مصیبت ہو تو آل فال ادھر ادھر گھبرانے کے دروت نہیں فوراں ورد شروع کر دیئے درود کا فوراں ورد شروع کر دیئے یاہیو یا قیوموں کا زمانی طور پر شروع کر دیئے آپ دیکھیں مسئلہ حل ہوگا کہ کہا جاتا ہے گیپ نہ دیئے کوئی مصیبت اچانک آئے کوئی پریشانی آپ کو جیسے پتا چلے تو آپ انتظار نہ کسی چیز کا انتظار نہیں کیا فوراں شروع ہو جائے فوراں ورد شروع کر دیئے فوراں دروت پڑھنے لے گئے یاہیو یا قیوموں پڑھ لے گئے انشاءاللہ دیکھیں گے اسی وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ سارا جوش وہ سارا جو ساری چیز تھے وہ ٹھنڈی ہوتی چلی جاری وہ جو کوئی مسئلہ تھا وہ حل ہو رہا تو مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا موت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھا جو اس سے آگا ہے پھر میں جلدی لئے بتا رہا ہوں شاید میں نے بتایا شاید میں نے بتایا اب ہوا جہاں تک کچھ مجھے یاد پڑتا کہ میں نے بتایا کہا کہ موت تین طرح کی ایک وہ جن کو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت کی بشارت دی جائے گی ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کی خبر دی جائے ایک وہ ہوں گے جن کو اپنے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا مبہم ہوگا کہ میرا انجام کیا ہوگا خوف و امید کے درمیان جھولا جھول لے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفس کو پر ظلم گناہ کر کے نفس پر ظلم کیا ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے پھر ان کو بہر نصیت کرتے ان کو کہتے ہیں کہ پس عمل کرو اطاعت میں سستی نہ کرو کہہ رہے ہیں عمل کرو اطاعت میں سستی نہ کرو عطاب خدا کو معمولی نہ سمجھو بھئی آپ تو موجود ہیں مولا اس لئے آپ ہی کی وجہ تو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں معمولی نہ سمجھو مولا ہی کے نام لے لے کہ ہم لوگ معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں مولا مدد کریں گے مولا مدد کریں گے اللہ رحم کرنے والا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس عمل کرو اور سستی نہ کرو عمل کرو اور اطاعت بھی سستی نہ کرو عذاب خدا کو معمولی لسپجھو کیونکہ کوتاہی کرنے والوں میں سے بعض ایسے ہیں جن تک ہماری شفاعت تین لاکھ سال کے بعد پہنچے گی دیکھ لیے کہ کتاب کا نام بتا دیا ہے جو آپ کو جلدی ایویلیبل ہو جائے گی آسانی کے ساتھ شیخ صدق بارا کتاب میں تو کہاں دیکھیں کہ کہاں لکھا ہوا پتہ نہیں دیکھیں گناہن کبیرہ کی پہلے جلد آپ کو مل جائے گی آپ اس میں دیکھ لیجئے گا یہ ہے یا نہیں کیونکہ روایت ذرا سخت ہے اس نے حوالہ دینا پڑتا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں یہی کہ بعض لوگوں تک ہماری شفاعت جو ہے ابھی بیوی سیدہ کی سناب بیہر و لنبار کی اس میں بھی وہ کرے گا اور پھر جنم کی اول طبقے میں ڈالے جائیں گے اس میں ایک خوشخبری دی ہے مولا نے اللہ تعالی ان کو ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہیں ملائے گا یہ ان کا احسان ہے ان کی وجہ سے مولا سے محبت کی وجہ سے احسان ہے کہ دشمنوں کے ساتھ نہیں ملائے گا لیکن ہماری شفاعت جو ہے بعض لوگوں بعض لوگوں تک ہماری شفاعت جو ہے وہ تین لاکھ سال کے بعد پہنچے گی تو کیا دلیر ہو جائیے گا خوب اچھی اچھی باتیں آپ کو بتائیں تاکہ آپ بہت خوش ہوئیے یہ آتے تو بڑا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ یہاں کے مزہ نہیں وہاں کے مزہ چاہتے ہیں یہاں کے مزہ کتنی دیر کا برف کی طرح زندگی پہ گلتی چلی آ رہی یہاں کہتے ہیں مزہ یہ تو یہ ہے کہ ہمیں گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور گناہ جو ہے خراب چیز ہے کیونکہ نافرمانی سے بدبختی وجود میں آتی محلہ مشکل کشاہی فرمات ہیں نافرمانی سے بدبختی کیا آتی ہے وجود میں اگر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں ہو رہا کم سے کم ایک نقصان دو ہو رہا جو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے توفیق صلب ہو رہی سوری بہت ساری نافرمانی ایسی ہوتی جس کی وجہ توفیق صلب ہوتی ہے میں پتہ ہی نہیں چلتا بہت ساری ذاکراؤں سے جب ملاقات ہوتی ہے جب ان سے بات ہوتی ہے تو ان سے بات کرتے ہیں بہت بے حد ہجاب کے بارے میں کہتے ہیں اب دیکھیں توفیق صلب ہے تبیتوں پر کہہ رہی کہ کوئی سنتا ہی نہیں یہ نہ سننا نصیت کی جاری ہے نصیت کا نہ سننا اس بات کی دلیل لے کہ توفیق صلب ہے بہت کی جاری ہے سمجھ نہیں تو اہمہ تحریم بھی تو انبیاء بھی تو نصیت کرتے رہے تھے کیا سارے لوگ نصیت مان لیتے تھے آیا ایک بندہ اس نے شکایت کی کہ اللہ رسول یہ فلاں آدمی ہے اس کا جو پیڑ ہے وہ اس پہ چڑھتا چڑھنے بعد اس پہ پھل توڑتا تو ہمارے گھر کے عورتوں کی جو ہے وہ بے پردگی ہوتی اس کو مانا کیجئے ہم نے بہت مانا کیا نہیں مانا رسول اللہ نے ایک دفعہ مانا ہے مختصر کر کے بتا رہے ایک دفعہ مانا دو دفعہ مانا کسی طرح نہیں مانا تمہیں اس سے بہتر مکان وہ درف دلائیں گے ایک باق پورا دلائیں گے جنت میں تمہیں کسی طرح مان کے نہیں دے رہا ہے پھر صحابیوں کو حکم دیا اس کا پیڑ اکھاڑ کے اس کو پھیک دو اس کو اب دماغ درست ہو گیا سارا پیڑ اکھاڑ کے کہاں تو اس کو درخ ملیا پورا باغ ملیا تھا جنت میں درخ ملیا تھا سب کچھ اس کو ملیا تھا نہیں مان رہا ہے یہی تو ہم لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہے تم یہ کروں کو جنت ملے گی یہ کروں کو جنت ملے گی اطاعت کرنے پہ جنت ملے گی وہ بتا رہے ہیں ہم ماننے کو تیار نہیں اس کا اکھاڑوا کے پھیکوا دیا اب لو نہیں مانو تو بہرحال توفیق صلب ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں افسوس ہے گناہگار پہ وہ کتنا نادان ہے کہ اپنی خوشخصمتی سے کتنا دور ہے اس گناہگار کے اوپر مولا افسوس کر رہے ہیں جو اپنی خوشخصمتی سے کہہ رہے ہیں کتنا دور ہے یعنی اگر اطاعت کرتے ہیں گناہ نہ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں خوشخصمت کب بنتا ہے جب دنیا کے سارے سادس و سامان ہمارے پر موجود نہیں خوشخصمت اس وقت بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے نصیب ہو جائے گناہوں سے دور ہو جائے وہ یہی بتا رہے گی اس طرح خوشخصمت بنتا ہے پھر کہا جا رہا ہے ایک جگہ اب یہ کہ تو گناہ کے بارے فرما برداری بارے ہیں جو اصل ہماری چیز ہے اس کا تھوڑا سا اپوزٹ ہم نے بتایا تاکہ بتائیں دیکھیں اطاعت کیا ہے اور نہ فرما نہیں کیا اب اطاعت میں کیا کہ فرما برداری خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی پہلی چیز پہلی حدیث یہ بتائی جاری ہے فرما برداری خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی مولا مشکل کشہ بتا رہے ہیں دیکھیں باقیات شروع کر رہے ہیں یہاں سے ٹائم نہیں رہ گیا جو خدا کی اطاعت کرتا ہے اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے نا سن لیجئے جو خدا کی اطاعت کرتا ہے اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے آپ خدا کی اطاعت کر کے دیکھئے آپ ذرا سوچئے یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ سے سوچئے کہ ہر حال میں مجھے اپنے طور پر خود تہہ کیجئے کہ کسی قیمت میں مجھے گانا نہیں سننا ہے بہت ساری بچی ہماری نہیں سنتی ہوگی لیکن ایک بات بتا رہے ہیں کوئی چیز تہہ کر لیے کہ جو چیز آپ کے اندر پائی جاتی ہے کہ یہ خدا کی نہ فرما نہیں آپ تہہ کر لیے کہ ہر حال میں اسے چھوڑ دیں گے یقین جانے کہ دنیا میں اس کا نتیجہ خود آپ دیکھیں گے مولا کہہ رہے ہیں تو غلط نہیں کریں بلکہ صحیح بات سو فیجدی کہ خدا کی اطاعت کرتا ہے اس کا مرتبہ آپ کا مرتبہ بڑھے گا آپ اطاعت کر کے دیکھیں لیکن کمر باندھ لیے کہیے کہ ہم ٹھیک ہے چالیس دن تک ایک مہینے تک دو مہینے تک یہ ہر حال میں کر کے دہم لے گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی عادت بھی پڑ جائی اس گناہ کو چھوڑنے کی اطاعت کرنے کی عادت پڑی آپ کو نہ جانی کتنی کتابوں میں یہ روایت میں نے پڑی ہے ہر آدمی یہ والی بات لکھ رہا ہوتا ہر عالم لکھ رہا ہوتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہوتے ملن اجات کر رہے تھے ملن اجات کرتے کرتے پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا کہ لیکن پروردگار تیرا جو کوئی محبوب دوست ہے اس کی زیارت تو کروا دے مجھے کیونکہ دعا کر رہے تھے سوچنے لے کہ شاید ہم ہی اوپر کے سب سے ہوں گے تو ایک جگہ بتائی اشارہ کیا کہ فلا جگہ پہ جاؤ وہاں پہ ایک میرے محبوب بندہ ہے اس کو جا کے دیکھ لو اس کی زیارت کرو نکلے اس کی زیارت کرنے کے لئے وہاں پہنچے اس مقام پہ پہنچے ایک عورت کو دیکھا عورت نے دیکھا اس کے آنکھ نہیں ہیں اس کے ہاتھ نہیں ہیں اس کے پیر نہیں ہیں یہ لیجئے یہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کیا آپ کا ہاتھ پیر نقش نگار سب دیکھنا بڑی بڑی آنکھیں یہ سب دیکھنا وہ تو کہہ دے کہ ہم تمہاری صورت نہیں تمہارا دل دیکھتے ہیں حدیثِ قطعی میں یہی تو تمہارا دل دیکھتے ہیں کہ تمہارا دل کیسا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کے بھی حال جاتا پچھلی دفعہ بتایا تھے کہ دل میں بھی جب کوئی گناہ آئے تو فوراں توبہ کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل کا بھی حال جانتا ہے تو یہ بہترین طریقہ آپ کا ہوگا تو یہ اطاعت ہو جائے گی تو آپ کا درجہ بلند ہوگا تو وہ وہاں پہنچے تو دیکھا اس کو کہ نہ اس کے ہاتھ ہے نہ پیر ہے اس کے اس میں تو کتاب میں تو بہت ایسی سی چیز لکھی جو بتانا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے وہ کتاب میں آپ کا پڑھ لینا ہی زیادہ اچھا ہے زبانی بتانے میں مدہ نہیں آرہا مجھے کہ میں اس کو بتاؤں کہ نہ اس کے ہاتھ ہے نہ اس کے پیر ہے نہ اس کی آنکھیں ہیں مکھی بھن بھنا رہی اس کے اوپر وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد حضرت عیسیٰ نے اس کو سلام کیا اس نے حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب ان کا نام لے کے دیا والکب سلام یا روح اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نام لے کے جواب دیا حضرت عیسیٰ جو ہے اچھا وہ ہو گئے مبوت ہو گئے کہ اس نے تو آنکھ بھی نہیں اس کے اس نے ہمیں ہماری اس کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی اس نے کیسے مجھے پہچان لیا تو حضرت عیسیٰ پوچھ بھی رہے اس سے کہ تم نے تو مجھے دیکھا نہیں تم نے کیسے مجھے پہچان لیا کہ جس پروردگار نے آپ کو ہمارے پاس بھیجا اسی پروردگار نے ہم کو اطلاع بھی دیا پھر حضرت عیسیٰ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی تمہیں پاس کچھ بھی نہیں کوئی چیز تمہیں پاس نہیں ہاتھ نہیں ہے پیر نہیں ہے آکے نہیں پھر کس بات کے شکر ادا کر رہی ہے کہ اگر ہاتھ ہوتا تو ہو سکتا میں کسی کے ساتھ ظلم کرتی تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرے یہ چیز ہم سے اس نے لے لی تاکہ میں ظلم نہ کر پاؤں پہر ہوتا تھا کسی جگہ پہ غلط جگہ پہ جاتی تو اس کو لے لیا تو اس کا بھی شکر ادا کرے آنکھ ہوتی تو ہو سکتا میں کسی نافرمانی کرتی کسی نامحرم کو دیکھتی تو یہ بھی پروردگا یعنی کہ وہ جو جو چیز ہم سے ایک چیز چھوٹ جاتی ہے تو ہم بابا اللہ بچا دیتے ہیں اس سے ساری چیزیں چھین لی گئے تو کریے مسلسل شکر ادا کیا جا رہی ہے کہہ رہے اس نے ہمیں جو ہے ذکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان اور صابر جسم دیا ہے جسم صبر کرنے والا جسم دیا تو میں شکر ادا کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا ہے کسی چیز پر شکر ادا کرتی ہے کوئی چیز ضائع ہو جائے تو شکر ادا کرتی ہے دیکھا آپ نے کیا ہوا وہ کہہ رہی ہے ہمیں اس لئے ہم شکر ادا کر رہے ہیں تو جب یہ اس لئے شکر ادا کر رہے ہیں تب ہی تو پروردگار کے محبوب بن گئی کہ جاؤ دوست کہاں تمہارا کہ مہا جا کے ملاقات کرو کتنی کتابوں میں درست کی کتابوں یہ والا واقعہ کب حضرت عیسیٰ اس دنیا سے گئے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا کہاں کہاں یہ بیان کیا جا تھا اس سے درست دیا جا تھا یہ عورت کو بھی گزرے ہوئے کتنے لاکھ سال گزر ہزار سال گزر چکے ہوگے کہ نہیں گزرے آج تک اس کا تذکرہ ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کی اداعت کیجئے آپ کے درجات کو بڑھائے گا پروردگار آپ کے درجے کو بڑھا دے گا بلند کر دے گا پھر ایک جہاں پہ مولا ہی فرماتے ہیں دیکھئے حضرت عیسیٰ جو خدا کی اداعت کرتا ہے وہ ہر کس بدبخت ناکام نہیں ہوتا نہ بدبخت ہوتا نہ ناکام ہوتا وہ سمجھ لیں اب آپ اسے دیکھتی اس زمانے کی لوگ دیتے ہیں کہ بدبخت بھی ہے ناکام بھی ہے کہاں ناکام ہے نہ بدبخت کا ناکام جب وہ پوچھنے کہ اپنے کسی محبوب بندے سے ملا دی اس کی طرف بھیجا جا رہا ہے ایسے بہت سارے واقعات ہیں ٹائم نکل جائے گا کئی ایک واقعات ہیں حضرت موسیٰ کے زمانے حضرت عیسیٰ کے زمانے اور بھی بہت سارے واقعات ملکے چھوڑیے پھر ایک اور جگہ پہ مولا مشکل خشاہ حضرت علیہ السلام اشاعت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی تعریف میں بتا رہے ہیں مومن کی تعریف کر رہے ہیں کہ مومن کیا ہوتا مومن کے بہت ساری تعریف بہت ساری حدیثیں ہزاروں کے دادہ حدیثیں ہیں مومن کے اب تو صرف نام کیا ماملہ ہے مومن والا اور باقی چیزیں گھٹی چلی جا رہی ہے دیکھئے مومن کی تعریف میں مولا مشکل خشاہ بتاتے ہیں اطاعت و عبادت کا حریص ہوتا ہے اطاعت و عبادت کا حریص ہوتا ہے حرام سے بچنے والا ہوتا ہے یہ نہیں مومن کی تعریف پہ کر رہی ہے حرام سے بچنے والا ہوتا ہے اطاعت میں حریص ہوتا ہے مکمل خوش نصیبی یہ کہ انسان پوری عمر اطاعت الہی میں گدار دے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل خوش نصیبی ہے پوری زندگی اطاعت پروردگار میں گدار دے یہاں تو پوری زندگی ہو جاتی ہے رسول اللہ نے ایک دفعہ اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے مومن پہ عذاب کرتے ہوئے حیاء کرتا ہے جس نے اپنے بال اسلام میں سفید کیا ہوا یعنی بوڑھا ہو گیا ہوا یعنی بوڑھا ہو گیا مکمل خوش نصیبی پوری عمر اطاعت الہی میں گزار دے کیونکہ وہ بوڑھا ہو گیا اس کے بال سفید ہو گئے وہ بوڑھا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ حیاء کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہے ماں باپ سے ستر گناہ زیادہ محبت کرنے والا ہے ایک گناہ بھی ہم نہیں پہچان سکتے ستر تو بہت دور کی بات ہے کہ والدین سے ستر گناہ زیادہ محبت کرنے والا ہے یہ اتنا سے بھی نہیں سمجھ سکتے یہ ہے وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ نافرمانی وہ جو ہے اس پہ اس کے سفید بال ہو گئے اسلام میں سفید گیا اس پہ عذاب کرتے ہوئے حیاء یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا اب بتائی رونے کی کیا وجہ ہے تو صاحب تاجب میں پڑ گئے وہ کہہ رہے گا اللہ کے حصول اس وقت رونے کی کیا سبب اس وقت کہ اللہ تعالیٰ تو ان پہ عذاب کرتے ہوئے حیاء کرتا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیاء نہیں کرتے آج کا پورا کا پورا معاشرہ بزرگوں کا یہی ہو گیا اپنی ذمہ داریاں بھول گیا نہ اسے پتا چلتی کہ میری کیا ذمہ داریاں بزرگ بھول گیا اپنی ذمہ داریاں نہ وہ کوئی ذمہ داریاں عذاب بھی نہیں کرتے ان کو کہا جا رہے گی امت میں نبی ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں تو کہہ رہے گی ان کو تو اللہ تعالیٰ کی اس لئے میں رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ان پہ عذاب کرتے ہوئے حیاء کرتا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیاء نہیں کرتے کون کہے بزرگوں کو مارے ڈر کے اب یہاں تو ما شاء اللہ سے سب کوئی بزرگ نہیں ہے نا اس لئے جو مردیاں کہہ دو یہاں اس میں جو مردیاں سنا دو کیونکہ کوئی بزرگ ہے نہیں بیٹھا ہوتا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اب یہ بتاتا ہمیں یہ بڑے آئے آپ بتانے والے تو یہ کہا جا رہا ہے پھر کہا جا رہا ہے کہ خدا کے نزدیک ایک بندوں میں سے وہ شخص زیادہ محبوب ہے جو اس کی اطاعت سب سے زیادہ کرتا جو سب سے زیادہ اطاعت گزار ہے وہی بندوں میں سب سے زیادہ اب آپ کو بندوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب اگر بننا ہے تو کیا کیجئے آپ اب اس کی اطاعت سب سے زیادہ کیجئے یہ تو تھا حضرت عیسیٰ کا واقعہ آپ خوشنصیب ترین لوگ ہیں اس وقت کے مومنین جو ہیں خوشنصیب ترین لوگ ہیں اس معنی میں کہ وہ تو حضرت عیسیٰ کے زمانے کی تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا عیسیٰ سے آپ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں آپ کی خوشنصیبی کا کوئی حساب نہیں کوئی حساب نہیں دو تین واقعہ تبھی سنیے تو پتہ جل جاتے کہ کیا ہے کیا ہے ہم لوگوں کو اس کا واقعی وہ نہیں ہے شعور نہیں کہ ہم کتنے خوشنصیب ہیں اس کے بعض کتابوں میں دعاوں کے کتابوں میں تو اس کا شگر ادا کیا گیا کہ ہر نماز کے بعد شگر ادا کرو کہ ہمیں امت محمد گیا شیعہ نے لیبنی بیتالی میں قرار دے گا دیگر امتوں میں نہیں بنا آپ نے کون سے اپنی مرضی سے آئی ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو یہ نعمت دے دی عظیم ترین نعمت دے دی تو اس کی قدر بھی تو کیجئے اس کی قدر کیسے فرما برداری کے ذریعے اس کی قدر کیجئے سمجھ رہی ہے اس کی قدر کیسے ہوگی فرما برداری کے ذریعے سے قدر ہوگی کئی کتابوں میں دو کتابوں میں الگ الگ نام سے ایک کتاب میں ہے ایک باقیہ درج ہے وہ باقیہ آپ کو سناتے ہیں اور فرق بتاتے ہیں حضرت دیساء اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فرق کیا ہے اللہ مقدس حلی نہر کی کنارے بیٹھے تھے عجیب عجیب کتابوں میں ہم اس کا صرف آپ کو بتا گئے اس کا وہ دیکھے گئے تیم کیا اس کا نہر کنارے تھے ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا اٹھا لیا اس کو اٹھا لیا اس کو کھانے لگے بعض میں کہ نہیں کھانے لگے کھالی اٹھا لیا اب ڈر گئے کہ میں نے کیوں اٹھایا وہ تقیب حضرگار تھے موقع کے ہلی ان کے بیٹے ان کے پوتے سارے کے سارے جو ہے ہلی خاندان کے آپ دیکھیں کہاں عروض پر پہنچے ہوئے تقویہ پر حضرگاری کس چیز کے اندر ڈر گئے کہ ہم نے بغیر مرضی کے کسے اٹھا لیا آپ کیا کیا جائے وہ وہ نہر کے کنارے چلتے 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 کہاں تک پہنچے ہو جو باغ تھا وہاں پہنچے باغ پہنچے وہاں پہ کس کا باغ ہے اس باغ کے مالی کے پاس پہنچے ہیں اس سے کہنے لگے بھائی یہ میں نے سیب بغیر آپ کی اجازت بھائی تو بیٹا ہوا جا رہا ہے بغیر اجازت یار نہیں ہوتے کہاں ڈرنے کو زیار ہوتے ڈرئیے کسی کوئی چیز آپ کے پاس ہو نہ موجود سب کے واپس کیجئے فوراں کہ کوئی آج سے آپ اداد پروردگار شروع کر رہے ہیں سختی کے ساتھ کمر باندھ کے انشاءاللہ شروع کیجئے گا تو کچھ بھی نہیں کیے وہاں پہنچ گیا ہے اس نے باغ کے مالک نے دیکھا کہ اتنا شریف بندہ نوجوان نوجوانی کے زمانہ تھا اتنا شریف بندہ اس سے اچھا تو کوئی بن جائے لڑکا مل ہی نہیں سکتا اپنی بیٹی کے لئے کوئی انہوں نے کہا ایک شرط میں ماف کروں گا کہ وہ شرط کیا بھئی کہ تجھے میری بیٹی شادی کرنے ہو گیا اچھا ٹھیک ہے بھئی اگر ایک سیب کے بدلے میں لڑکی شادی ہو نہیں سبانہ اللہ اس سے اچھی کے بعد ہے نا یہی ہو گیا نا بہت سستا سودا لیکن انہوں نے جو شرط لگائی اور جو اپنی لڑکی کے خوبی بتائی اس پہ تو پسینے چھوٹ گئے ان کے کہہ رہے ہیں وہ اندھی نابینا ہے وہ بحری ہے وہ گونگی ہے وہ لنگڑی ہے تمہیں شادی کرنا ہے اب بتائیے اب تیار ہیں اب کوئی تیار نہیں یہ جو تھے گھبرا گئے کہنے کے مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے بھر سوچتے رہے سوچتے رہے پھر سوچتے سوچتے کہاں تک پہنچے سبان اللہ اللہ اکبر کاش ابھی کسی کام کرنے سے کہ نہیں دنیا تو کسی نے کسی طرح سے کٹ جائے گی دنیا تو کسی نے کسی طرح سے کٹ جائے گی آخرت کا عذاب ہم سے جھیلا نہیں جائے گا کہتے نہیں کہ اگر جہنم کا ایک بندہ جو ہے بعد روایتوں میں اگر غور کیا جائے تو بڑی عجیب عجیب چیزیں نکلتی یہ واقعی بالکل صحیح ہے کہ جب ہم آخرت میں وہاں پہنچیں گے تو حیران ہو جائیں گے ہماری اقلیں جو ہیں خیرہ ہو جائیں گے چیزوں کو دیکھ دیکھ کے ہماری سمجھ بھی نہیں آگے کیا چیز ہے اگر بتا رہے ہیں مذہلے ایک روایت کہیں پڑی تھی ہم نے کہ جہنم سے ایک بندہ نکالا جائے نکال کے دنیا کے تندور پر سے ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جائے گی یہ انگلی نہیں ڈال سکتے ہم تو وہ کیا ہوگا کیسا ہوگا دوبارہ جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ہماری حیت کیسے تبدیل ہو چکی ہوگی ہم کیا ہوں گے کہ جہنم میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور گفتور کر رہے ہیں جو وہ باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوران میں نقل کر رہا ہے بہت ساری چیزیں ہیں نہیں خوران کے دنیا اور جہنمی سے پوچھا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم مسلین میں سے نہ تھے نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے سور مدسر کے اندر نہیں ہے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے ہم غریب مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ہے یا نہیں ہے اور پھر کیا ہے ہم زمانے کی روش کے ساتھ ساتھ چلتے تھے زمانے کی روش کے ساتھ ساتھ نہیں چلنا ہے ہر حال میں کچھ بھی نہیں ہے اس کو بالکل ریجک کر دیجئے آپ کا دیجئے گا آپ اطاعت کر رہے ہیں آپ کا درجہ بلند ہوتا چلے جائے گا جو زمانے کی روش کے ساتھ ساتھ چلے گا آپ خود دیکھ لیجئے گا وہ آپ سے پست ہوتے ہی آئے گی وہ پست ہوگی آپ سے آپ بلند ہوتی چلی جائے گی کم سے کم یہی ہوگا کہ آپ کو توفیق ملتی چلی جاری آپ اطاعت پروردگار کریں آپ گناہوں سے بچی ہوئیں سب سے بڑی توفیق تو یہی آپ کو مل رہی یہ گناہوں سے بچی ہے بہرحال قصہ مختصر کیا اب سوچتے لگے کیا کریں کہ نہیں بھائی ہم جہنم کی آگ تو نہیں برداش کر سکیں لیکن یہ کیا ہے دنیا کسی دنے کاٹ لیں گے لگڑی لولی کے ساتھ کاٹی لیں گے یہاں تو اچھی بھلی کو ہم لگڑی لولی کہتے ہیں کہ خفا ہو جائے بندہ پھر دیکھیں بات بات پہ تلاق ہو رہی بات بات پہ کیا اطاعت پروردگار سے مو پھیرا ہوا جب شیطان جو ہے نا شیطان نجل فسا کی ایک روایت ہے شیطان اپنا تخت پانی پر ڈال دے گا نجل فسا کی ایک روایت ہے شیطان اپنا تخت پانی پر ڈال دے گا اس کے کارندے ادھر ادھر پھیل جائیں گے اس کے بعد جب شام ہوگی تو آ کے وہ کہیں گے ایک کہے گا میں نے یہ کیا دوسرا کہے گا میں نے یہ کیا تیسرا کہے گا میں نے یہ کہا لیکن ایک آ کے کہے گا کیا کہے گا وہ آ کے کہے گا کہ میں تو ان دونوں کے درمیان سے یعنی میاں بیوی کے درمیان سے اس وقت تک نہیں ہٹا جب تک ان دونوں کو علیدہ نکل لیا کہ تم میرے قریب آؤ تم سب سے بہتر ہو یہ ہے آج کے دور کے جتنے شیطان ہے آج بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں ان لوگوں میں لڑائی کرواؤ گھر کو توڑواؤ طلاق کرواؤ شرح طلاق نہیں دے رہے ہیں معمولی معمولی بات پہ معمولی معمولی بات پہ طلاق ہو رہا برداشت نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی چند دن کی گزر جائے گی اس کا بعد آخرت میں ہر طرح کی نعمت تمہیں ملے گی کسی قسم کا تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر موت ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ آخرت میں اسی بات پہ مر جاتا آدمی کے کہا جاتا ہے تمہیں کوئی غم نہیں ہے اس وقت جتنے غم دل کے اوپر ہیں اللہ جانتا بندہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کیونکہ یہ وقتی مسکراہت جو ہے بلکل بیکار چیز ہے کہ اس کے پیچھے تو پتہ نہیں کیا کیا چیز چھپی ہوئی تو ہسنے کو بھی دل نہیں چاہتا ہے تو وہ کہا کہا جا رہا ہے کہ تم پہرے قریب آؤ تم سب سے بہتر ہو تو اس سے بچیں تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں منظور ہیں ہو گئی شادی انہیں منظور ہے دیکھیں کس سے منظوری لیے انہوں نے اب فرق دیکھے گا حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول کے امتی کا فرق دیکھے گا ان کا ہم میں منظور ہے شادی ہو گئی انہوں نے کہا بعد جب محقے کے خلی اب بھی زوجہ کے کمرے میں گئے تو وہاں کمرے میں جا کے انہوں نے دیکھا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے باہر آ گئے ظاہر ہے ایسی عورت کو دیکھ کے کون نہیں ڈرے گا ہے نا نہیں اس لئے نہیں بھاگے اس لئے بھاگے گئے کہ حسین جمیل عورت وہاں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا انتہائی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی یہ فوراں نکال آیا ہم لوگ تو رک جاتے کہتے ہیں یہ صحیح ہو گیا ہو سکتا ہم آئے سننے میں غلطی ہو یہی کہا انہوں نے ہے نا یہی ہوگا نا وہ نکال آئے اور ان کے پاس گئے باق کے مالک کے باہر کہا کہ آپ نے تو مجھ سے کہا تھا وہ کچھ اور تھا آپ نے تو مجھے غلط جگہ بھیج دیا غلط عورت سے میری شادی ہو گئے کہیں نہیں میں نے جو کچھ کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا میری بیٹی نے آج تک کسی نامائرم پہ نگاہ نہیں ڈالی ہے کسی نامائرم پہ نگاہ نہیں جب اللہ کے رسول نے مسجد میں پوچھا تھا کہ عورت کا سب سے بہترین کام کیا تو کوئی جواب نہیں دے پایا تھا تو پھر کیا ہوا کہ جب حضرت علی گھر میں آیا تو بی بی سیدہ سے یہی سوال کیا تھا بی بی سیدہ نے جواب یہی تو دیا تھا کہ جو عورت کسی مرد کو نہ دیکھے وہ کسی مرد کی نگاہ اس عورت پہ نہ پڑے تو پھر جا کے رسول اللہ کو بتایا تھا کہ یہ جواب کس نے دیا کہ انہا آپ کی بیٹی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا آپ نے کہا کہ نہیں یہ بھائی ہے کیونکہ اس نے آج تک کسی نامائرم کو نہیں دیکھا آج تک کانوں سے اس نے کوئی غیبت کوئی بری چیز جگلی کچھ بھی نہیں سنا اس لیے آج سے یہ بہری ہے ایک قدم بھی اس نے باہر گھر سے نہیں نکالا اس لیے لولی ہے زبان سے آج تک کسی کی کوئی بری بات اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات اس نے گناہ کی بات نہیں کی اس لیے یہ گنگی ہے تو فرق دیکھ لیا آپ نے حضرت عیسیٰ کے زمانے کی عورت کا یہاں کے عورت کا فرق دیکھ لیا اس کے آنکھ نہیں تھی اس کے آنکھ تھی اس کو کیا کہا جا رہا اس کے پیر نہیں تھا اس کے پیر ہے اس کے ہاتھ نہیں تھے اس کے ہاتھ ہے وہ ہر چیز سے وہ آری تھی تب خدا کا شکر ادا کرے یہ ہر چیز اس کے بعد موجود ہونے کے بعد اس لیے کس طرح سے اطاعت کی تو ہوا کیا محقق ہلی سے شادی ہوئی اس کے دیکھ رہے ہیں آپ محقق ہلی سے شادی ہوئی اس کے تو یہ کیا ہوئی یہ اطاعت کرنے کے نتیجہ ہے کہ نہیں ہے کس مقام پہ پہنچے اطاعت کرنے کے بعد کیا ملا یہاں تو اگر کسی نیک آدمی شادی کروا جئی تو آج کے عورت تو تیاری نہیں ہوتی اس کے ساتھ رہنے کو اتنا زیادہ بدل گیا مزاج مزاج اتنا بدل گیا ہے کہ متقی پرہزگار نیک کوئی بندہ ہوگا دیندار اس سے شادی کرنے کو بہت زیادہ تیار نہیں ہوگی اس کو موڈرن بندہ چاہیے جو خود بھی جائے الٹے ہاتھ کے طرف اس کو بھی لے جائے وہ علا بندہ اسے چاہیے لیکن متقی پرہزگار میں ایک چیز یاد رکھئے گا اکثر بہتر بہت سری شکایتیں بھی سننے کی ملتی ہیں نیک ہیں متقی ہیں پرہزگار ہیں نمادی ہیں لیکن بد اخلاق ہیں بد اخلاقی نہیں چلے گی سب سے اوپر کی چیز مانی جاتی کیا حسن اخلاق کا مالک ہو یہ سب سے بہترین خصوصیات ہے کہ حسن اخلاق کا مالک ہو وہ جو ہے وہ سب سے اچھا بندہ ہوتا ہونا چاہیے حسن اخلاق کی تعلیم دینی چاہیے حسن اخلاق کے بارے میں بتانا چاہیے نرم ازاجی بتانے ہے نرم دلی بتانے سعاد ابن اماد کے ساتھ کیا حچر ہوا تھا اتنے بڑے صحابی تھے جن کے قبیلے میں جتنے جانور تھے ان کے جسم پر جتنے بال تھے سب کی شباد سعاد ابن اماد قیامت کے دن کروائیں گے لیکن جس وقت دفنائے گئے جو اماں نے کیا کہا تھا کہ جنت تجھے مبارک کریں ساتھ تو اس وقت فشار کی مندل پہ ہیں کیوں؟ بد اخلاقی کی وجہ سے سارا کام کرتے تھے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت سورة توحید کے تلاوت کرتے رہتے تھے ہر وقت سورة توحید یہ لئے ان کو مقام جو تھا ان کا بلند ہو گیا تھا تو اتحاد پروردگار میں فائدہ ہی فائدہ ہر جگہ فائدہ ہے اتحاد کیوں تو ایسی ایسی واقعات ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا بتا پروردگار تو تیرا کوئی ایسے مخلوق کے بارے کوئی ایسے بندے کے بارے بتا پروردگار کہ جو تجھے بہت زیادہ پسند ہے جو تیرا اطاعت گزار ہے کہ فائدہ جگہ پہ چلے جاؤ ہر جگہ بھیجے جا رہے ہیں وہ فائدہ جگہ نہر کے کنارے جاؤ نہر کے کنارے گئے ایک شاق یوں نہر کے طرف جھکتی ہوئی آ رہی اس میں ایک مرخ بیٹھا ہوا تھا اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی ہم دو سنا کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ پہنچے کہ تم کب سے یہاں بیٹھے ہوئے کہ جب سے پیدا ہوا کہ ان کیا یہی کر رہے ہو کہ انہاں بس اللہ تعالیٰ ہم دو سنا کر رہے کہ ان تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے کہ انہاں خواہش ہے کہ ان کیا کہ دریہ سے ایک خطرہ پانی مل جاتا ہے کہ ان تمہاری چونچ و دریمیان دریہ کے دریمیان فاصلہ ہی کتنا ہے ایک چونچ بڑھا گیا کہ ایک خطرہ لے لو کہنے لگا کہ مجھے ڈر ہے کہیں اس کی لذت سے حمد پروردگار میں مجھے کوتاہی نہ پیدا ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں کوتاہی ہمیں نعمت چاہیے کوتاہی کے لیے جو اتنی نعمت بڑھتی جاتی ہے ہماری اتنی ہی نافرمانیہ بڑھتی چلی جاتی ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جس کے بعد جتنی نعمت ہے مال دولت و عزت و شورت منصب ہوتا تو کیا ہوتا وہ دین سے اتنی دور ہوتا چلا جاتا ہے یہ ایک مرگ ہمیں نصیت کر رہا ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں کیا اس سے کیا نصیت ملتی کہ نہیں جو نعمت ہمارے پاس آئے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمی واقع نہیں ہونی چاہیے اطاعت کرنے ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذکر میں اس کی حمد سنا میں کہیں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کیسے بندے عجیب عجیب بہت سارے واقعات ہیں سارے واقعات کہاں تک آپ کو بیان کریں شورتیں آگے جلتیں یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت اُت زمانے کی کہ جس کو کیا ہوا کہ وہ جو ہے ہاتھ پیر سب کچھ رکھنے کے بوجود بھی اس کو یہی کہا جا رہا ہے پھر ایک مقام پہ بتایا ہے اس کی طرح دیکھئے یہ کیا ہوتا کہ کچھ بندے قیامت برپا ہوگی کچھ بندے اپنے خبروں سے نکلیں گے اطاعت کرنے والوں کی دیکھئے مقام دیکھئے منزل دیکھئے اپنے خبروں سے نکلیں گے اللہ تعالیٰ ان کے فوراں پر لگا دے گا وہ اُڑتے ہوئے جنت پہ چلے جائیں گے اُڑتے ہوئے جنت پہ چلے گے آپ کو اگر جاہیے کتاب کس کتاب سے میں نے لیا ہے ہم کتاب کا نام بھی بتایا ہے حدیت الشیعہ حدیت الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے آپ جا کے دیکھ لیجئے آپ ہی کے مدرسے کی کسی سیکشن کی کوئی خاتون ہے وہ اپنے والدین کی حسال سواب کیلئے حدیت الشیعہ پوری کلاس میں تقسیم کر رہے ہیں اتنی ساری رکھی ہوئی تھی میں نے دیکھا یہ حدیت الشیعہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا پچھلی دفعہ کہ ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں کون سی کتاب میں نے کہا سب سے بہترین کتاب حدیت الشیعہ ہر طرح کی روایتیں اس کے اندر مکس موجود ہیں کہ ہر پڑھنے والے کو مزا آئے گا ایک ہی طرح کی چیز نہیں کہ پڑھتے پڑھتے اکتا آگیا کہ یہی چیز موٹی کتاب ہے مہنگی کتاب ہے لیکن اس میں کیا مختلف چیزیں ہیں آپ کو طرح دیکھ اس میں ایک چیز یہ بھی لکھی ہوئی ہے بہت ساری چیزیں ہیں ذکر کا بھی بہت سارے باب ہے کہ کیا ذکر کرے کیا ذکر نہ کرے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے آپ لوگوں کو جو بہت زیادہ بتایا جاتا ہے یہ ہم بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی اہم کام ہو اور اہم کام کرنے کے لئے آپ جا رہے ہو تو مولا مشکل کرتا حضرت علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں یہ دنیا میں ساتھ خیریت کے گدر جانے کے نکل جانے کے ساری چیزیں ہدھیار ہیں جو وہ لوگ بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب کسی اہم کام کے لئے جا رہے ہو تو کیا کام کرو کہ عالی عمران کی آخری چار آیتیں پڑھو اس کے بعد آتالکرسی پڑھو آتالکرسی کے بعد انہا انزلہ پڑھو انہا انزلہ کے بعد سورہ حمد پڑھو جس کام کے ارادے سے جا رہے ہو جاؤ انشاءاللہ کامیابی ملے گی انشاءاللہ کامیابی ہو گئے کامیاب ہو گئے تو یہ بھی اسی کتاب میں حدیعتیش ہے اس پر کیا بندہ چلے گا غبر سے نکلے گا فور اس کے پر نکل آئیں گے اڑتا ہوا جنت پر چلا جائے گا جنت کی نعمتوں سے فیدیاب ہونا شروع ہو جائے گی جنت کے تو فرشتے اس کے بعد آکے کہیں گے کہ بھائی کیا ہوا تو انہیں بلائکہ پوچھیں گے کہ کیا ہوا حساب کتاب دیکھا پولیس رات سے گودھرے حساب کتاب دیکھا تو ان کا نہیں نہ ہم نے حساب کتاب دیکھا نہ پولیس وہ آسان نہیں حساب کتاب جس پر حساب کے مندل پہ جا کے بیزان گاڑا جائے گا وہاں آدمی کھڑا ہوگے تو بڑے بڑے جو ہیں ان کے دماغ درست ہو جائیں گے ایک بندہ کے تارازوب عامال تولے جا رہے تھے بلکل برابر برابر دونوں پلے آگئے تو جو تولے فرشتے انہوں نے کہا کہ تمہارے پا اگر ایک بھی نیکی اگر ہوتی ہے تمہاری نیکی کا پلہ بھاری ہو جاتا تم جنت پہ چلے جاتے انہوں نے کہا یہ کیا مسئلہ میں ابھی لی آتا ہوں ایک نیکی میدان خیامت کی طرح پلٹا میدان خیامت وہ پلٹ دے نیکی لے وہاں لوگوں نے دیکھا کہ یہ فلہ صاحب آ رہے ان کے جانے پر سب چھپ گیا ادھر 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 سب کو ڈھونڈتا رہا کہیں سے ایک نیکی نہیں ملی چوتھے امام نے ارشاد القلوب نام کی کتاب ہے ارشاد القلوب نام کی کتاب اس پہ چوتھے امام لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس کو بیچ کے ایک ٹوڑا کہتے ہیں بیٹا جو باپ جو ہے بیٹے سے کہے گا ہم نے تمہیں کھلایا پلایا جوان کیا بہترینی قبیلے کے بہترین اور عورت سے تمہاری شادی کی تم کو زیادہ اچھا پہنا ہے سب کچھ کیا گئے ہاں بابا سب صحیح ہے سب صحیح ہے پھر کیا مسئلہ کیا کہ نیک نیکی جائے گا بابا یہ ہی نہیں ہو سکتا یہ ایک نیکی نہیں دے سکتے اسی طرح ماں کہے گی تو بیٹا جواب دے گا ماں یہ نہیں ہو سکتا ماں کوئی ماں باپ باپ بھائی بہن کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا وہاں پہ تو وہاں میدانے خواہ اور اس کا ابھی لے کے آتے وہاں پہنچا تو وہاں کوئی ملے ہی نہیں اس کو مو لٹکا ہے وہاں واپس چلا گیا واپس چلا گیا وہاں پہ تو یہ نہ سبقیل یہ حساب کے منزل بڑی مشکل منزل ہے کہ یہاں پہ جب میزان گاڑا جائے گا اور ہمال تولے جائیں گے یہ کوئی آسان منزل نہیں تو وہ کہہ رہے کہ حساب کتاب دیکھا ان کا نہیں ہم نے نہیں دیکھا تو ابھی آگے پہ تو کہیے کہ پھر ہوا کیا اس آدمی کا ہوا وہ مو لٹکا ہے کھڑا ہوا تو وہ آدمی اتنے میں ایک ادھر سے ایک آدمی اور گدرا یہ کوئی آسان کام نہیں یہ واقعہ بھی جو کہ ادھر سے ایک آدمی اور گدرا دیکھا ہے تم نیکی کیوں دے رہا ہو یا ماں باپ نے دیا نہیں بھائی بینوں عزیزوں دیا نہیں دوست اے بات سب چھپ گئے کہ تم کیوں دے رہے کہ بھائی ہمارے پہ کچھ ہی نہیں ہی ہے ایک نیکی تم ہی لے لو کوئی تو چلا جائے اس نے وہ نیکی رکھی گئی ترازو ترازو کو پلہ بھاری ہو گیا وہ فرشتہ انگیز کہا جانب جنت پہ جانے لگا اللہ اکبر اللہ کی طرف سے آباد ہے یہ کہاں جا رہے ہو اس نے کہا کہ پروردگا جنت پہ جا رہا ہوں میرے نیکی کا پلہ بھاری ہو کہ جس نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی اس کو بھی تو لے جاؤ اپنے ساتھ نیجل فضا کی روایت ہے جو دنیا میں نیکی کرے گا اسے آخرت بھی بھی نیکی کرنے کا موقع ملا کہ دیکھیں کیسا اچھا موقع ملا اس کو کہ ایک نیکی کے بدولت یہ کیا ہو گیا یہ جنت پہ جا رہا دنیا میں جہاں کہیں موقع ملے اسے غنیمت سمجھے اللہ کا شکر کر کے وہ نیکی کیجئے نہ کہ لوگوں کے راستے میں نیکی کے راستے میں روڑے اٹکاتے رہیے سارے سارے دکان کھولے کھولے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کیا کہا جا کیا کہ کسی کے روزی رکوائی جا رہی ہے کسی کے شادی رکوائی جا رہی ہے کسی کے فلا کام کروائے جا رہا کسی گھر میں لڑائی کروائی جا رہی تم سے کہا جا رہی ہے آپ بتائیے اس کے اندر کتنا بڑا ایک نیکی کے بطولت وہ جنت پہ جا رہا کیوں جو دنیا میں نیکی کرنے کا عادی ہوگا جو دنیا میں نیکی کرتا ہوگا نیجور فضا کی روایت ہے کہ وہ خیامت کے دن بھی اللہ تعالی اسے نیکی کرنے کا موقع دے کہ وہ نیکی کرے دنیا میں نیکی کرنے کی عادت ڈالی ہے زیادہ زیادہ جہاں کوئی موقع ملے کر ڈالیے نیکی چھوڑیے مت چھوڑیے اس پہ بہت سارے واقعات کاجہ پلے سارات سے گودریوں نے کہا نہیں پلے سارات بھی کوئی مشکل کام نہیں کوئی آسانی کے ساتھ پلے سارات بھی گودریےanhیں کوئی بجلی کے زیادہ کوئی تیز آندھی کے ساتھ گودر جائے گا کوئی تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ گودر جائے گا کوئی دوڑتا ہوا گودر جائے گا کوئی پیزل گھس رتا کوئی جو ہے گھٹنیوں کو بل جائے گا ہر طرح کی جیسے عمال ہوگئے اس کے اگر اس پر بنائے جائے انشاءاللہ بنائیں گے پرودگار نے چاہا توفیر دی اس نے بنائیں گے کہ یہ تیزی کے ساتھ گزرنے والے اور بجلی کے کون کے ساتھ گزرنے والے اس سب کون لوگ ہیں کیا کیا عمل انجام دیتے ہیں وہ بتائیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگ بھی عمل انجام دیجئے گا ہم بار بار اس کو یاد کریں گے دیکھیں گے آپ تک لا کے پہنچائیں گے ہم بھی اس کو پر حصل لیں گے ہم بھی وہ سارے کام انجام دیں گے انشاءاللہ تو کیا ہوا پولیسرات دیکھا ان کا وہ کہیں گے کہ ہم نے نہ حساب کتاب دیکھا نہ پولیس سراد دیکھا پھر فرشتے پوچھیں گے تم جہنم تم نے دیکھی ان کا ہم نے جہنم بھی نہیں دیکھی دیکھا آپ نے ایک ایسے لوگ تھے کتنا اچھا عمال انہوں کیا ہوگا دنیا میں ہزاروں دفعہ جہنم کے نام سنا خیامت کے دن جہنم بھی نہیں دیکھا انہوں اور فرشتے پوچھا تم نے جہنم دیکھا ان کا نہیں ہم نے جہنم بھی نہیں دیکھا اس وقت ملائکہ پوچھیں گے تم کس نبی کی امت سے ہو اللہ اکبر دیکھئے اپنی خوش نصیبی پر رش کیجئے خوش نبی جب بھی کبھی یاد آ جائے تو محمد پر ان کی آل پر ہمیشہ درود پڑھا کیجئے اللہ کا شکر آدھا کیجئے کہ پرورت دیا تو انہیں مجھے کہاں پیدا گیا وہ کہیں گے کس نبی کی امت سے ہو یہ تاجب کریں فریضے وہ کہیں گے ہم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں پھر فرشتے پوچھیں کہ میں تمہیں قسم دے رہا ہوں میں تمہیں قسم دیتا ہو تمہیں اللہ ہی کا واسطہ ہے کہ بتاؤ تم دنیا میں کون سامل انجام دیا کرتے تھے جس کے وجہ سے تمہیں یہ رضبہ ملا یہ کون وہ کہیں دو کام کیا دو کام آپ کے لئے مشکل ہیں اگر دو کام بتایا جا تو آپ کیا کیجئے کیجئے گا نا دو کام دیکھیں سب کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ سے انشاءاللہ انشاءاللہ یا اللہ کرے سب ایسے کریں سبحان اللہ ماشاءاللہ تو کوئی ہو سکتا کہ آپ کی وجہ سے ہمیں آپ اپنی نیکیہ دس بارہ نیکیہ ہمیں دے دیں قیامت کی دیں ہم جنت پر چلے جائیں دنیا میں ہمارے لئے دعا کیجئے تمام مومنین مومنات کے لئے وہ کہیں گے دو خسلت وہ پوچھیں کہ دو خسلتیں کیا تھی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کہیں گے کہ اگر تنہائی میں بھی ہم ہوتے تھے تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں حیاء آتی تھی تنہائی 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 میں بھی اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہوئے حیاء آتی تھی انہیں اور دوسری چیز کیا بتائیں گے تنہائی یعنی کوئی نہیں تو آپ بتائیں گے یہ محفل میں نافرمانی کر سکتے ہیں یہ بندے ہرگز بھی نہیں کریں جو تنہائی میں اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کریں اسی لئے تو ہم نے کہا کہ عادت ڈالیے دماغ کے اندر بھی اگر کوئی گناہ کی بات آ جائے تو فوراً توبہ استخبار کیجئے آپ کی عادت ایسی پڑ جائے گی کہ پھر آپ ان سے بھی اوپر کے منجل کی طرف نکل جائیں گے کیونکہ یہ لوگ خالی محمد مصطفیٰ کے ماننے والے تھے نا آپ تو محمد مصطفیٰ کو ماننے والے کرتے 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 یہاں تک آ گئی گئے بار امام چاردہ معصوم کی ماننے والی بن گئی دوسری کیا اپنی تقدیر کی کمی بیشی پہ راضی رہتے تھے شکر پڑ رہا دے گا شکر پڑ رہا دے گا کوئی شکوہ نہیں ان کو تو یہ مل گیا ان کو تو وہ مل گیا وہ لوگ تو سب کچھ کرتے ہیں پھر ان کو ملاوا ہے باقاعدہ باقاعدہ مو پہ بیٹھ کے کہنے والے جب کچھ شکایت کی جاتی ہے بات بتائی جاتی ہے لڑکوں کو پکڑ کے لائے جاتا ہے کہ اس کو نصیت کیجئے فضیعت کیجئے بتائی کچھ کہا جاتا ہے باقاعدہ ہم پڑ رہے تھے اب ہم نے چھوڑ دیا بھئی کیوں چھوڑ دیا تم نے وہ لوگ تم کچھ بھی نہیں کر رہے ان کو ملا بھئی تم کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ مولا کہتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹ آؤ کھٹ کھٹ آؤ دعا کرو جتنا یقین رکھو جو تمہاری ہا جاتے ہو تمہارے دروازے پہ ہے تم بے یقینی کے ساتھ بات کر رہے ہو اس لئے تمہارا کہ دو چیزیں تھی کیونکہ اگر چھٹے امام ایک جگہ فرماتے ہیں بہت ہی خوبصورت ترین روایت ہے خوبصورت ترین روایت ہے اور اس جملے کا کتنا بہترین انہوں نے تجزیہ سمجھے ایک طرح سے ہوگا جو کہتا کہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ہمیں ہائے آتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی کمی بیشی بھی ہم راضی رہتے تھے تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے درو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے چھٹے امام جعفر صدق علیہ السلام ساتھ دیجئے تاکہ ہم اپنے وقفے ختم کرسکے ہیں تو چھٹے امام جعفر صدق علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھئے گا خالی سننے سے کام نہیں چلتا ہے یاد رکھیے گا اللہ سے درو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں مگر وہ تمہیں دیکھتا ہے اگر تم نے یہ سمجھا کہ تم کو نہیں دیکھتا تو تم نے کفر اختیار گیا یہ سمجھ رہی ہے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے لیکن اگر آپ نے سوچا اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے تو چھڑے امام کہتا ہے تو تم نے کفر اختیار گیا کیونکہ پروردگا ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اگر وہ دیکھ رہا ہے اس پہ آپ کا یقین ہے اور اس کے باجود آپ نے نافرمانی کی تو دیکھنے والوں میں سب سے آدھا کم تر کس کو جانا اللہ کو جانا ہر وقت دماغ میں خیال لکھئے کہ دیکھنے والوں ہم سب سے آدھا کم تر کس کو جانا ایک غلام بھی چلا جائے یہاں سے ایک بچہ بھی چلا جائے یہاں سے جا تم لگ اپنا کام کرو تم لگ کیا کھڑے ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں آم گھروں میں دیکھئے بچے کو بھگا دیا ہے ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں جو تھوڑے سے سمجھدار تھوڑے سے سمجھدار والدین ہیں وہ ورنہ تو اب تو بہت عام ہو گیا بچے کھیڑ لہتے کود رہتے غیبتے ہو رہی تھے جگلی ہو رہی ہوتے ایک دوسرے برا بھلا کہا جا رہا ہے گالیاں بکی جا رہی ہے بددوائیں ہو رہی سب کچھ ہو رہا سامنے ہی ہو رہا ہوتا ہے لیکن جو تھوڑے سے بھی ماں باپ ہوتے اپنے بچوں کی تربیت کے تھوڑا سے خیال لگتے جو بٹا کھیلو جو بٹا کھیلو ہم بڑوں کے درمیان نہیں آتے بڑے کیا کر رہے ہیں پوچھا جا بڑے کر کیا رہے ہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اگر سمجھ چکے نہیں دیکھ رہا تو دیکھنے والوں سب ساتھا حقیق کم تر کس کو جانا بہر رات چلیے دو ایک واقعہ اور آپ کو سنا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جلدی ہلدی سنیے ایک ایک واقعہ میں پورا درستہ ہم نے ایک درست میں کتنے واقعات آپ کو سنا دیے اور اب بھی اگر کچھ نہ ہو تو پھر افسوس ہوگا مجھے اپنے حال پہ کہ ہماری زمان میں ایسی تاثیر کیوں نہیں تھی دعا تو پوری کرتے ہیں کہ زمان میں تاثیر رسول اللہ کے زمانے میں کیا ہوا کہ ایک عورت تھی جس کا شوہر جو تھا کہیں جا رہا تھا جا رہا تھا تو وہ بیوی سے کہتا ہوا گیا تھا دیکھو جب تک میں نہ آؤں گھر سے مت نگلنا تو اس نے کہا تھا کہ آپ اتمنان کے ساتھ جائیے جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا سنیے گا عبرت حاصل کیے بس دو واقعات رہ گئے چھوڑے چھوڑے ایک آخر میں کنکلوجین دے گئے اور ایک یہ واقع ہے اور باقی چیزیں ہم چھوڑ لائیں تو اس نے کہا آپ اتمنان رکھئے میں جو ہوں ایسا نہیں کروں گی نہیں نکلوں گی کچھ دنوں بعد اطلاع آئی دو چار چھ دن کے بعد کہ اس کے باپ کی طبیت بہت زیادہ خراب ہے بھائی آیا اطلاع لے کے کہ نے کہا بابا کی طبیت بہت خراب ہے چل کر دیکھ لو اس نے کہا کہ میں کیسے جاؤں میرا شہر تو گھر پہ نہیں ہے وہ معنی کر کے جاؤ تم اللہ کے رسول سے پوچھ گیا ہو اللہ کے رسول سے پوچھنے کے لئے ہے جو کچھ باتیں ہوئیں کتاب میں لکھا ہے مختصر یہ کئی کتابوں میں یہ واقعہ بھی ہے قصہ مختصر یہ کہ اللہ کے رسول نے معنی کر دیا اب دیکھیں یہ واقعہ خائمت تک کے لوگوں کے لئے جانے عبرت کے لئے جانے والا اللہ کے رسول نے معنی کر دیا حالانکہ اجازت دے سکتے دے دیتے تو ان کو اختیار تھا چلے آئے ان کا اللہ کے رسول نے معنی کیا مان گئی نہیں گئی پھر اطلاع آئی کہ اب طبیت بہت زیادہ خراب ہو گئی مرنے کے غریبے چلو پھر جا کے پوچھا پھر اللہ کے رسول نے معنی کیا پھر مان گئی اس کے بعد اطلاع آئی کہ تمہارے باپ کا انتخال ہو گیا ہے چلو مو تو دیکھ لو پھر کہا کے جا کے اللہ کے رسول سے پوچھ گیا ہو اللہ کے رسول سے پوچھنے کے لئے گیا اس کا بھائی تو مانا کر دیا کہ نہیں میں اجازت دی یہاں تک کہ اس کا باپ دفنہ دیا گیا یہاں تو ہم ہی کو دفن کر دیا جاتا اگر ہم اجازت نہ دیتے تو آج کل کے جو معاشرہ ہو گیا تو سب پورا خاندان آ جاتا ہے لڑنے کے لئے فلانے کے لئے دھماکے کے لئے لیکن قائمت تک لئے عبرت ہے اور یہ والی بات نہیں ہے کہ آج کون ایسا ہوگا جس کے باپ کی طبیت خراب ہوگی لیکن یہ اللہ کے رسول خیامت تک کے عورتوں کے لئے ایک سبق نے ایک نمونہ بنا دیا یہ دکھو کہ کیا ہوتا ہے نمونہ بنا دیا کہ اللہ کے احکام کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھو یہ اللہ کے رسول نے حکمت کے ساتھ کام لیا اس کو منع کیا اور سمجھ رہے تھے کہ اختیار میں تو محمد کے سب کچھ ہے نتیجہ بھی دکھا دیں گے ابھی منع کر دیا وہاں تھا کہ اس کا باپ دفنا دیا گیا دفنا دیا گیا تو دو ایک دن کے بعد اس کا بھائی مسجد نبی کے پاس سے گزر رہا تھا اللہ کے رسول اللہ پاپ یہاں آؤ اس کو بلائے کہا کہ تمہاری بہن کی اطاعت کی وجہ سے رسول اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی اس عمل کی وجہ سے اس کے والدین کو بخش دیا اس کے والد کو بخش دیا اور اس کے شوہر کو بھی بخش دیا اور اس کو بھی بخش دیا ایک عورت فرما پردار عورت کتنے افراد کیلئے سعادت کا باعث بنی ایک عورت اس لیے اسلام نے عورتوں کو تربیت کرنے کا بہت زیادہ زور دیا اور اسی لیے شیطان نے بھی پکڑا ہے کہ عورتوں سے زیادہ بہتر کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں فساد برپا کرانے کا دیکھیں شیطان نے بھی پکڑا کہ سمجھ رہے گے سب سے عدد بہترین کام ہے یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھ لیجے پھر وسی کے اوپر جائیں گے ٹی وی کے اوپر یہ دوسری جگہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ عورت کے ذریعے ہر کام پر موٹ کرایا جائے اگر عورت نہ ہو بشاری تو جتنے موبائل کمپنی والے سب بیٹھ جائیں گے کیونکہ اشتہاری نہیں بنا پائیں گے غریب اشتہار نہیں بن سکتا ان کا کتنے اشتہارات ختم ہو جائیں گے ساری کمپنیاں ٹھب ہو جائیں گے بند ہو جائیں گے سارے بینک بند ہو جائیں گے ساری ٹیلی فون ایکچینج سارے بند ہو جائیں گے ساری وہ دکی کو عورت نہیں تو بہرحال ٹائم بہت کم رہ گیا ایک عورت ایک فرما بردار عورت اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے یہ والی بات سن لیے تو اب ہم جو ہیں سب کو گھر میں بٹھا لوا نہیں ظلم کے ذریعے سے نہیں یہ تو ایک اللہ کے رسول نے ایک مثال سمبل بنایا تھا قیامت تک کے لئے ورنہ تو ہمارے ساتھ کہا جاتا ہے رحم و درگزی سے کام لے کے کام کرو گھر کے اندر اس طرح کے اصول نہیں چاہتے یہ اصول اللہ کے رسول نے صرف اس لئے بتایا تھا کہ یہ قیامت تک کے لئے جائے گا بہت سارے ایسے کام ہوتے تھے آج تو بہت سارے ڈھیل چھوڑی ہوئی ہے بہت سارے ڈھیل دی ہوئی ہے لیکن ڈھیل دینے کا مطلب یہ نہیں کہ شدید ترین نا فرمانی کے اوپر آج میں آ جائے تو پھر بہت ساری چیزیں چھوڑ کے ایک جہاں پہ آتے ہیں بہت ساری چیزیں چھوڑ رہے ہیں کیونکہ اب ٹائم بالکل نہیں پانچ منٹ باقی ہے پانچ منٹ باقی ہے نا بہت ڈر کے بتا رہے ہیں کہ پانچ منٹ بھی باقی نہیں ہے کیسے کہہ دیں پانچ منٹ باقی پتا نہیں اس میں کیا ہو جائے ابھی یہ تو کہہ رہی ہے آلماد دس منٹ ایک گھنٹے بیٹھئے ہوئے سب مل کے ماریں گے اس کو ایک گھنٹے بٹھا لیا اچھا بہرحال دیکھیں اب آپ کو اب آپ کو وہ چیز بتاتے ہیں کہ جو کرنا کرنا یہ ساری چیزیں سننے کے بعد کرنا کیا ہے ایک شخص تھا جو چھٹے امام کے بعد آتا جاتا تھا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد یہ نتیجہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے نتیجہ بتا رہے ہیں چھٹے امام کے پاس آیا آتا جاتا رہتا تھا اس نے کہا کہ بنی امیہ کے حکومت میں کام کرنے والا ایک کاتب ہے جو ساری جو لوگوں کے مال اور ساری چیزیں ہوتی اس کو اصول کرتا ہے اس میں کام کرتا ہے تو وہ آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے مولا آپ اس سے اجازت دی دیئے مولا نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے وہ آیا آنے کے بعد مولا کے سلام کیا میں دربار میں کاتب ہوں اور مال جمع کرتا ہوں ملازمت کرتا ہوں وہ بہت ساری چیزوں میں دولت وغیرہ حرام حلال طریقے کو کسی دیکھے بغیر ہم نے ظلم ذاتی سب کر کے ہم نے دولت بہت ساری جمع کر لیے تو مولا نے پھر اس سے کہا گئے تمہارے جیسے اگر لوگ نہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو ان کے فوج میں کام آتے ہیں جو ان کے لئے کتابت کرتے ہیں جو ان کے لئے مال جمع کرتے ہیں جو ان کے دربار کی زینت بنتے ہیں تو آج ہمارا حق کوئی غسم نہ کرتا یہ تمہارے جیسے لوگوں کے وجہ سے ان کو یہ جرت پڑی وہ شرمندہ ہوا اور ڈر گیا کہنے لگا کہ مولا کیا میرے لئے کوئی راستہ ہے نجات کا ہم بھی جو گناہ کر رہے ہیں تو ہم اگر آئیمہ سے پوچھیں امام زمانہ آ جائے ان سے پوچھیں امام زمانہ علیہ السلام تو ہم اپنے گناہ ان کے سامنے رکھیں انہیں دکھ ساب گناہ ہمارے ہر گناہ ان کو شب جمعہ پیش کر دیا جاتے ہیں آپ لوگوں کے اطلاع بھی شب جمعہ پہ گناہ پیش کیا جائیں گے لیکن کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے کہ شب جمعہ میں جیسے آزان کا وقت ہوا اس سے پہلے وضو کر کے مسلحے پہ بیٹھ جائیں اور وقت کا انتظار کرتے رہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے وقت کا انتظار کرتے ہیں کبھی ایسا ہوتا نہیں ایسا ایسا نہیں ہوتا تو بہرحال وہ سارت اس نے جھکایا گردن جھکایا جھکایا نے بات کر لیا کہ مولا کیا مجھ سے اس سے نجات کا کوئی طریقہ کار ہے مولا نے کہا کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو مان جاؤ گے انتہوں نے کہا ہاں مولا میں مان جاؤ گے کبھی کوئی چیز ہم بھی پڑھنے کے بعد جسے ہمیں درس دے رہے ہیں ہم سن رہے ہیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں سننے تو اپنے آپ سے بھی ہم بات کریں آپ اپنے آپ سے سوچئے یہ جتنی ساری چیزیں سننے ہی کیا اس پر سے کوئی چیز ہم ماننے کہا مان جاؤ گا اس نے کہا جتنا مال و اسباب حرام کی طریقے سے تم نے جمع کیا سب جس چیز کو جانتے ہو ان تک پہنچاؤ اور جن کو نہیں جانتے ہو تو کیا کام کرو کہا وہ سارا چیز ان کی طرف سے صدقہ کر دو تھوڑی دیر تک تو سوچتا رہا گردن چکائے ہوئے پھر گردن اٹھا کے کہا ٹھیک ہے مولا میں ایسا ہی کروں گا کہ پھر میں تمہیں اللہ کی طرف سے جنت کی زمانت دیتا ہوں اگر تم یہ کرو گے میں تمہیں اللہ کی طرف سے جنت کی زمانت دیتا ہوں وہ چلا گیا وہاں سے جتنا مال و اسباب تھا یہ پندہ تاریخ چوتھر جل یہ واقعہ موجود ہے آگے بھی اس میں روایت میں لکھا ہوگا کہ کہاں سے لیا انہوں نے بہر رہا آپ کو بتا رہے ہیں کہ کہاں سے یہ نتیجہ بتا رہے ہیں کہ کرنا کیا ہمیں تو اس نے کہا کہ ٹھیک سارا دے دیا جو اس کے باقی بجا جس کو نہیں پہچان داتا نہیں پہنچا سکتا تو کیا کیا اس کے طرف سے صدقہ کر دیا یہاں تک کہ جسم کا ایک ایک لباس اس نے اتار دیا جب وہ بندہ جو اسے لے کے آیا تھا اس کے پاس گیا تو اس نے بعض کتابوں نے لکھا دروازے کے پیچھے سے بات کر رہا تھا کہ ہم اندر نہ آؤ کہ ہمارے پاس تو ہم نے جسم کا لباس بھی دے دیا اتنی زیادہ اس نے فرما برداری کی کہ کوئی چیز گھر میں نہیں رہنے دی پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ بہت سارے کپڑے اور کچھ پیسے وغیرہ آپس میں جمع کیا جمع کر کے اس کو لاکے دیا کہ اتنا غزب کا توبہ کرنے والا یہ بندہ تھا کہ اس نے سننے کے بعد وعدہ کیا تو وعدہ کرنے کے بعد وعدہ اس طرح سے پورا کر رہا ہے پھر کچھ جنہوں کا پھر وہاں پہنچا تھا پتا چلا وہ بیمار ہے اور نزا کی عالم میں یہ گیا اس کے پاس یہ ساتھی جو لے کے چھٹے امام کے پاس آیا تھا اس کے بعد جا کے بیٹھ گیا اس کے بعد جب بیٹھ گیا تو اس نے کچھ جب ہلنا دلنا آہٹ سنی تو اس نے آنکھ کھولی اور کہنے لگا کہ کمارے مولا نے پھر یہ آدمی کچھ دنوں کے بعد چھٹے امام کے پاس پہنچا تو ایک کتاب میں تو یہ تک لکھا ہوا تھا کہ اس کا ایک پیر چھٹے امام کے دروازے میں اندر تھا ایک پیر باہر تھا کہ مولان کا میں نے تمہارے دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا تو آپ یہ سمجھ لیے جو آپ سے نویت سنائی جاتی جو آپ کو بات کہی جاتی جو حدیثیں سنائی جاتی جو مولا لوگ آپ کو بات بتاتے آپ اگر اس پہ عمل کیجئے گا تو وہ تو وعدہ کر رہے ہیں وہ تو وعدہ کر رہے ہیں تمہیں ہر حال میں ہر حال میں جنت پہ لے کے جائیں گے ہر حال میں جنت یہاں تک کہ شدید ترین گناہ کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کے ساتھ تم کو لوگوں کے نہیں ملائے گا کس کی وجہ سے انہی کی وجہ سے تو تو ہم ان کی وجہ سے اتنا تو ہمیں ان کا کہنا نہیں ماننا چاہیے جو یہ کہیں وہ نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ جو بات بتائی گئی ہے اس کو آپ تنڈے دل سے سوچے گا سمجھئے گا اور ان کے فرمودات پہ عمل کیجئے گا گناہوں سے بچئے گا اور اطاعت میں حریص اور کوشش کر دی رہیے گا ایک دروت پڑھئے محمد علی محمد موسیقی موسیقی